جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں سرسوں کے تیل میں چہے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے آڑو کا زیادہ استعمال کریں ایک چمچ دہی میں لہموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں کریلا کھانے سے قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا پودھنے کا رس پینے سے بعد حضمی ختم ہو جاتی ہے لہموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے حضمے میں افاق ہوگا دانے دار میتھی کو گرم پانی کے ساتھ کلونجی کھانے سے بدن میں خوشکی دور ہو جاتی ہے سرسوں کے تیل میں ایک چہے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں تیز پتی والی چائے حضمے کو درست کرتی ہے بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں تین بار کھیرہ ضرور کھائیں نہار موں کعوہ میں لیمونی چوڑ کر پی لیں اور دوپیر کو بھی استعمال کرنے سے مٹاپے میں تیزی سے کمی آئے گی سونف کا پانی خون کے صاف اور جگر کے ورم کے لیے بہت مفید ہے جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار موں دار چینی کا کیوہ بنا کر پیئے کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈی مضبوط ہوتی ہے ٹانگوں میں درد کا مسئلہ اس کا بہترین حل گرم پانی سے گسل کریں چار در ہم زیرہ سیاہ گائے کے دودھ کے ساتھ کھا کر جمع کریں تو جب تک پاؤں زمین پر نہ رکھیں گے انزل نہ ہوگا تو جب تک پاؤں زمین پر نہ ہوگا